بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم نکالتے ہیں یہ ہیٹ آف ہائیڈیجنیشن آف تری مالیکول ہم ڈسکس کر رہے ہیں پہلے میں کہہ سائیکلوہ اگزین دیتا ہوں جس میں میں ہائیڈن فیڈ کرتا ہوں ہندی پریزنس آف لارٹینیم کٹلسٹ سائیکلوہ اگزین بنتا ہے ایک مالیکول اس میں ایڈ ہو رہا ڈبل بانڈ ختم ہو رہا ہے اور انرجی نکلتی ہے یہ ڈیٹا ایڈ جسے ہیٹ آف ہائیڈیجنیشن کہتے ہیں یہ نیگٹیو کا ہے ون نائنٹین ون کا ہے نائنٹین پائیو کلو جول پار مول ایکسو تھرمک ریکشن ہے ایکسو تھرمک ریکشن ہے ریکشن ہے اس طرح سے کہے اگر میں کہے ایک اور مالیکول ہوں اس پر کہے یہ ون تھیری فائیک ون تھیری کے سائیکلوہ اگزاڈ ڈائین ہے اس پر دو ڈبل بانڈ ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں اگر کلکولیشن کروں تو دو ڈبل بانڈ ختم کردے کے لیے دو مرتبہ ہائیڈنج ایڈ ہوتی ہے اور کہے دو مرتبہ انرجی دبری انرجی نکلے گی تو ڈیلٹا ایس جہاں بنتی ہے ٹو ملٹی پلائٹ بائی ون نائنٹین پوائنٹ فائی ٹو کے نائنٹی ٹو کے تھریٹی نائن کے کلو جول پار مول بنتی ہے اور یہ کہے یہ جہاں اس سے زالہ ہے جو اپنے کہے یہ تو میں کلکولیٹ کر رہا ہوں کہ دو بانڈ جہاں کو ہم اس پر ہارڈن ایڈ کریں گے تو کہ دو مالی کل ایڈ ہوں گے دنی نرجی نکلے گی ایکچولی جب میں نے کہا اس میں کہ ابزورب میں نے کیا پھیڑ کیا اس میں ہائیڈ تو میرے پاس نہیں نکلی یہ ڈیفرنسٹ ہے یہ اس میں جو نکل رہا ہے یہ سیون پوائنٹ ڈیفرنسٹ ہے یہ جہاں یہ کہہ سیون پوائنٹ فائیو کلو جول پار مول بنتا ہے یہ کہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس طرح سے کانجوگیٹڈ ڈائین جو ہوتے ہیں وہ سٹیبل مالی کل ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں کہہ سٹیبلٹی کوئی سے ایسا ہو گیا ہے تو اس طرح سے اگر میں تیسرہ مالی کل ہوں تو یہ کہہ ون تھری فائیو سائیکلو ہیگزار ٹرائین ہے جب میں کہہ اس میں تین کیا بانڈ ہیں تین بانڈ کیا ختم کرنے کے لیے مجھے کہ تین مرتبہ اس میں تین مالیکیول آف ہائیڈن ایڈ کرنا پڑے گے تو تین گناہ انرجی نکلنی چاہیے نرجی جو نکلنی چاہیے تھیری کے فیفٹی ایڈ پوائنٹ فائیو کلو جول پار مول انرجی نکلنی چاہیے لیکن ایکٹیولی جب میں کہہ ون تھری فائیو سائیکلو ہیگزار ٹرائین لیتا ہوں اس میں ہائیڈن فیڈ کرتا ہوں اندی پریزنس آف پلاٹینیم کیٹالیس سائیکلو ہیگزین بنتا ہے تو جو میں کہہ ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن ابزورب کرتا ہوں وہ کتنی ہیں دو سو آٹھ کلو جول پار مول بنتی ہے فرق بہت زیادہ ہے فرق ہے بہت زیادہ ہے ڈیفرنس کتنا ہے ڈیفرنس کہہ یہ ون فیفٹی پوائنٹ فائیو کلو جول پار مول کا ہے تو اس طرح سے کہہ یہ بنزین سٹیبل مالیکیول ہے سٹیبل کیوں ہوا اس میں کہہ بانڈ جہاں یہ ڈیلوکلائزڈ ہیں ہر وقت گوم رہے ہیں اور کہہ یہ جو انرجی ہے ان کو کہہ گمانے میں کام آگئی اس طرح سے یہ ریزوننس انرجی کہلاتی ہے ریزوننس انرجی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈیفرنس پیٹوین کہہ کیلکولیٹڈ ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن اور کہ ایکچول ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن اس کارڈ کے ریزوننس انرجی پھر دیکھ لیں تو میں نے کہا کہ یہ ریزوننس انرجی ہے یہ الیکٹانوں کو گوھانے میں کام آئی ہے یہ ڈیلوکلائزیشن میں کام آگئی ہے تو اس طرح سے یوز اپ ہو گئی ہے تو اس لیے کہ یہ ایسا فرق آیا ہے تو اس طرح سے کہہ ریزوننس انرجی کا ڈیفرنس پیٹوین کے کیلکولیٹر کے ہے ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن اور کہ ایبزورپڈ ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن اس کارڈ کے ریزوننس انرجی تو یہ کہہ یہ ریزوننس انرجی ہے یہ تنی انرجی کے بینزین کے اندر جہا ہے یہ مالی کے لوگوں کو گھمانے میں کام آ رہی ہے آگئی ہے تو یہ ریزوننس انرجی کہلاتی ہے تو اس طرح سے کہہ یہ ریزوننس انرجی کہلاتی ہے اسی وجہ سے کہہ یہ بینزین سٹیبل مالی کیول ہے اسی وجہ سے بینزین اسی کو ہم کے ایک اور سٹکچر کے ذریعے ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ میں سٹکچر جہا ہے آپ کے سامنے ابھی بناتا یہ جہاں کمپیرزن آف ہیٹ آف ہائیڈوجینیشن آف تھری ڈیفرنٹ مالی کیول سائیکل ہیکزین وان تھری سائیکلو کے ہگزاڈائی وان تھری فائل سائیکلو ہگزاڈائی کی ہم ہیٹ آف ہائیڈوجین جہاں ملوم کریں گے اور اس کے کمپیر کریں گے بینزین کے ساتھ تو میں نے کہے یہ گراف جہاں پوٹینشن انرجی ورسز مالی کیول کے درمیان بنایا ہے سب سے پہلے میں نے کہے سائیکلو ہگزین لیا ہے اس میں میں ہائیڈن فیڈ کرتا ہوں تو جو ہیٹ نکلتی ہے وہ نیٹو کے وان کے وان نائن پوائنٹ فائیو کلو جول پار مول نکل دی اور کہ یہ سائیکلو ہگزین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے کہے اس پہ دو ڈبل بانڈ ہے دو ہائیڈن مالی کیول فیڈ ہوتے ہیں تو یہ کہے سائیکلو ہگزین میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ کہ وان تھیری سائیکلو کے ہگزا ڈائی این ہے اس پہ ہائیڈن مالی کیول فیڈ کرتے ہیں تو جو دو مولج ہے اس میں فیڈ ہوتے ہیں تو جو نتی لکھلتی ہے یہ کیلکولیٹر ہے ٹو تھرٹی نائن کلو جول پار مول ہے اور اس کے بعد ہے میں نے کیلکولیشن ہی کی ہے میں یہ وان تھیری فائی سائیکلو ہگزا ٹرائی این ہے اس میں دین مالی کیول ایڈ کرتا ہوں تو میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو انرجی جو نکل رہی ہے یہ دین سوٹھاون پوانٹ فائیو کلو جول پار مول نکل رہی ہے اور یہ سائیکلو ہگزین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب میں نے کہا بنزین ایکچولی بنزین لیا اس میں میں نے کہا تین مالی کیول جو ہے ہارڈن فیڈ کی پلاٹینیم کیٹرلیس کی موجودگی میں تو دو سو آٹھ کلو جول پار مول انرجی نکلی اور کہ یہ سائیکلو ہگزین میں کنورٹ ہو گیا اور پھر جہا دیکھیں کہا ہے یہ جو انرجی گیپ ہے یہ بھی بنزین کی سٹکچر ہے یہ انرجی جو گیپ ہے یہ فرق جو ہے اس میں اور اس میں جو فرق ہے یہ وان فیفٹی جو ہے پوائنٹ فائیو کلو جول پار مول کا ہے یہ کہہ رہا ہے جو انرجی انرجی کہلاتی ہے یہ بنزین سٹیبل مالی کول اسی لیے کہ کیونکہ کہا ہے یہ اس میں کہا ہے پائی ایلیکٹران ڈی لوگلائزڈ ہیں ہر وقت حرکت کر رہے ہیں اور کہا ہے ان کو گھمانے کے لیے اتنی انرجی کہا ہے یوٹلائز ہو گئی اب اسی وجہ سے کہا ہے یہ سٹیبل مالی کول ہو گیا اس طرح سے کہا ہے ریزوننس انرجی کی ڈیفینیشن میں نے کہا لکھی ہوئی ہے یہ ڈیفرنس ان کے انرجی بیٹوین کہا ہے ہائیپو تھیکل سٹکچر یہ کیلکولیٹرڈ میں نے کہا ہے لکھی ویلیو لکھی ہے ہائیپو تھیکسٹیٹک سٹکچر آن تھیری فائی سائیکلو ہیکزا ٹرائی اینڈ ایکٹیول سٹکچر بینزین اس کالڈ کے ریزوننس انرجی یہ کتنی ہے یہ ڈیفرنس جو آیا اس اور اس میں جو ڈیفرنس آیا یہ انرجی میں جو ڈیفرنس آیا وہ یہ ڈیفرنس آیا یہی ریزوننس انرجی کہلاتی ہے اور یہ مانچ ہے یہ ڈیلٹا ایچ اس ایکول ٹو کہا ہے پوسٹی وان فیفٹی پوائنٹ فائی کلو جو اور پر بول ہے یہ انڈو تھرم سٹیپ ہو جاتا ہے یہ انرجی یہ الیکٹانوں کو کہا ہے ڈی لوکلائز کرنے میں کام آگئی اسی ویسے یہ مالیکول سٹیبل ہو گیا اس طرح سے بینزین اس کے ہائیلی سٹیبل مالیکول دیو ٹو ایرس ریزوننس سٹکچر میں نے کہا کسی مالیکول کے لیے جتنی زیادہ ریزوننس سٹکچر لکھ سکیں وہ اتنا ہی سٹیبل مالیکول ہو سکتا ہے اس کے لیے ہم کہا پانچ ریزوننس سٹکچر لکھ سکتے ہیں اور یہ ہائیلی سٹیبل مالیکول ہے اس طرح سے میرا یہ لیکچر جو ہے ختم ہوا آپ میرے اس چینل کو کہا ہے سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آئیک آن بھی دبائیں آپ کا شکریہ